اس خبیص شخص کی خباست کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹریڈی میں اور اپنی سیکیورٹی میں ایک خبیص شخص کو ایک لانتی کو یہ مضموم حرکت کرنے کی اجازت دے یہ ناقابل برداشت ہے یہ ہم کسی صورت برداشتی کریں گے یہ مضموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی قلعہ نہ کرے جام سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ عید کے روز سڑن کی پولیس اس خبیص کو یہ اجازت دے کہ وہ آ کے قرآن کی بہرمتی کرے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ اس معاشرے میں پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹری میں اور اپنی سیکیورٹی میں ایک خبیص شخص کو ایک لانتی کو یہ مضموم حرکت کرنے کی اجازت دے جام سپیکر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ ایوان سڑن کی حکومت کی پولیس کی اس حرکت کی برپور مضمت کرے اور پوری دنیا کو بتائے کہ یہ ناقابل برداشت ہے یہ ہم کسی سورت برداشتی کریں گے اور آپ جانتے ہیں جام سپیکر کہ یہ ایمان کا حصہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اپنی تمام مطا جانے وہ قربان کر دیتے ہیں قرآن کریم کی حرمت کی اوپر نبی کریم کی حرمت کی اوپر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو آج اگر یہاں پر اتجاجی ریلیاں ہو رہی ہیں اور اگر تحمل برداشت کا مزارہ کیا جارہا ہے اس کا قطن مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کے کسی حوالے سے بھی ہم کمزور ہیں یا ہمیں اس کا جواب دینا نہیں آتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ اتجاجی ریلیاں جو نکال رہے ہیں جس کے لیے میں آج آپ کی دوست سے میں پورے پاکستان کے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ گزارش کروں گا کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد پورے ملک میں یک جہتی کا اظہار کریں سب اکٹھے ہو کر تمام جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں زندگی کے ہر حصے کے یہ لوگ ہیں طبقے کے جو لوگ ہیں مل کر کل بھرپور اتجاجی ریلیاں نکالیں پاکستان کی طور و عرض میں تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ ناقابل برداشت یہ مضموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی قلعہ نہ کریں جہم سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان میں میرے تمام ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں نے اپنے خیالات کا یہاں پر اظہار کرنا ہے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ بدبخت ذہن اس اندہائی پاک کلام کو جلا کر یہ ایک تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں عیسائی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اس خواست کو اس خبیز شخص کی خواست کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانے چاہیے اور اس کے لئے ہم تمام سیاسی اور قانونی جو چارہ جو ہی ہم کریں اور اس کے لئے سب سے پہترین فورم وہ ہے OIC اور میں شکر گزار ہوں OIC کا انہوں نے اجلاس بلایا اور بھرپور اس میں نہ صرف مضمتی انہوں نے قراردات پاس کی بلکہ اقدامات اٹھانے کے لئے بھی تجاویز کا وہاں پر ذکر ہوا میں سعود عرب کا ان کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام اسلامی موالک کا میں ہم ان کی تمام ان اقدامات میں پوری طرح شریک ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا کو جناب سپیکر اس کے اوپر بھرپور آواز بلند کرنی ہوگی اور دنیا کے ہر کونے میں جا کر ہمیں بلند آواز کے ساتھ اور ایک آواز کے ساتھ ہمیں نہ صرف اس کی بھرپور مضمت کرنی ہے بلکہ بتانا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کسی نے کبھی حرکت کی تو پھر وہ ہم سے کوئی گلہ نہ کرے آج یہاں پہ مجھے کہا گیا کہ اجلاس ہو رہا ہے اور سوڈن کی حکومت نے بھی اب مضمت کی ہے میں پوچھتا ہوں کہ مضمت کی یہ اچھی بات ہے لیکن ایسا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا اصل بات یہ ہے اگر ان کو بعد میں اس کا خیال آ گیا اور it's a second thought تو چلو اچھی بات ہے لیکن اس طرح کا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا میں سمیتا ہوں کہ یہ وہ سوال یہ نشان ہے جانب سپیکر جس کے لیے سوڈن کی حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشنن کلیر کرنی ہوگی اور جواب دینا ہوگا جانب سپیکر میں یہاں پر ایرز کروں گا کہ آپ ابھی جب یہ تقاریر ہو رہی ہوں مضمتی تقاریر اس کو جانب سپیکر میں گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر ایک متفقہ قراردات منظور کرانے کے لیے ایک کمیٹی ابھی بنا دیں تمام جو یہاں پر اکابری بیٹھے ہیں پارلمنٹ کے تمام پارٹیز کے یہاں پر موجود ہیں وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ابھی کمیٹی بیٹھ جائے اور اجلاس ختم ہونے سے پہلے ایک محصر ترین قراردات وہ یہاں پر پیش کی جائے اور ہم جانب سپیکر ازادی ادھار کے خلاف نہیں ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا فریڈم آف سپیچ یہ سب کا حق ہے لیکن کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اس کی آرڈ میں وہ کسی کے مذہب کے خلاف بات کرے کسی کے جو اسلامی مسلمانوں کے خلاف وہ پرچار کرے پروپگنڈا کرے زہر پھیلائے یہ دنیا میں کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو جانب سپیکر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج یہ ہاؤس ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ایک سخترین الفاظ میں اس واقعے کی مضمت کرتے ہوئے تجاویز پیش کریں کہ کس طرح آئندہ کے لئے ہمیں اقوام محددہ میں بھرپور وہاں پر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے ہمیں تمام دنیا کے جو اسلامی ممارک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم ایک آواز اٹھائیں اور بتائیں پوری دنیا کو کہ یہ اسلام کا نام لینے والے عربوں لوگ آئندہ یہ بترین حرکت برداشت نہیں کریں گے اب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے سوڑن نے یہ پہلی مردبہ نہیں ہوا چند ماہ پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں سپیکر اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایوان پورا حق رکھتا ہے کہ شدید ترین الفاظ میں یہاں پر تقریر کی جائیں شدید ترین الفاظ میں ان کی مضمت کی جائے اور یہ جو اشتیال انگیزی پیدا کی گئی ہے جان بوچ کر مسلمانوں خلاف جو آگ بڑکانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی ہے اس کے خاتمے کے لئے ہم برپور یہاں پر اپنی آواز اٹھائیں جہاں سپیکر میں نے یہاں پر شروع میں جب گزار شہد کی لیکن عیسائی دنیا میں ایک ایسی خاتون بھی ہے اور وہ سابق وزیراعظم ہے ان کے نام ہے جسندہ آرڈرن یہ نوزلینڈ کی سابق وزیراعظم یہ خاتون تھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہمارے مسلمان ہیں نوزلینڈ میں کس طریقے سے ان کو گلے سے لگایا کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آئی کس طریقے سے انہوں نے اسلامی جو وہاں پر تہوار ہے ان کو بنانے کے لیے پوری انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی سیکیورٹی دی ان کو جہاں سپیکر عیسائی دنیا میں ایسے لیڈرز موجود ہیں اور اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پوری اسلامی دنیا آج جسندہ آرڈن کو یاد کرتی ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں آپ نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بامی امن اور سکون قائم کرنے کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ اسلامی دنیا پاکستان ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گا